نمسکار دوستو چلیئے دوست آج بات کرنے والے ہیں اوزو ٹیل ٹیبلٹ کی بارے میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے اوزو ٹیل ٹیبلٹ ہے سالٹ کیا ہے ٹیل میں سالٹ ہے اس میں سالٹ ہے یہ اوزون کمپنی کی دوا ہے یا دوا آپ کے نزدیکی میڈیکل اسٹور پر مل جائے گی ٹھیک ہے تو چلیئے اب بات کر لیتے ہیں کس کے لیے فائدہ کرتا ہے ہرڈ فیل ہونا کیا ہے بتانا چاہوں گا دل کی بھی پھلتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ہرڈے سریر کے ان انگوں کا سمرتن کرنے کے لیے پریاب ترک پمپ نہیں کر پاتا ان لوگوں میں ہرڈے کی مانسفرسیں کٹھور اور سخت ہو جاتی ہے جس کارل ہرڈے میں رکھ کا پرواہ اور روز یا کم ہو جاتا ہے دل کی بھی پھلتا آپ کے ہرڈے کے دائیں بائیں یا دونوں بھاگوں کو پروہاویت کر سکتا ہے یا یا تو تیبر ہوتا ہے یا لمبے سمیں تک چلتا ہے دل کی تیبر بھی پھلتا ہے کہ لچھا اچانک محسوس ہوتے ہیں لیکن ان کا پروہاو جلدی ختم ہو جاتا ہے یا عام طرف دل کے دورے کے بعد ہوتا ہے یا دل کے وال میں شمشہ کے کارل ہوتا ہے دل کی بھی پھلتا کے کارل آپ کے ہرڈے کے کچھ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے شریر کے ان انگوں تک زیادہ رکھ لے جا سکے یا کچھ سمیں تک کام کرتا ہے لیکن کچھ سمیں کے بعد اس سے آپ کے دل کی دیواریں کمجور ہو جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو درو آپ کے ہاتھوں ٹکنوں پہروں فیفڑوں اور ان انگوں میں جم جاتا ہے یہ دیکھیں ہائی بلڈ فیسر کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے ہائی بلڈ فیسر کیا ہے ایک شامان بیماری ہے جس میں آپ کی دھونیوں میں رکھت کا دباؤ سمجھ کے ساتھ دیرے دیرے بڑھ کر اتنا آدھیک ہو جاتا ہے کی اس کی وجہ سے سواس تمسیاں ہونی لگتی ہیں جیسے کی ہیڈے رو بلڈ فیسر یا رکھت چاپ دو چیزوں سے نردھاریت ہوتا ہے ہیڈے دوارہ پمپ کیے گے بلڈ کی ماترہ اور دھونیوں میں رکھت پروہ کے کھلاپ پرتیب رود اس لیے آپ کا ہیڈے جتنا آدھیک بلڈ پمپ کرتا ہے اور آپ کی آرٹریز جتنی پتلی ہوتی ہے آپ کا بلڈ پیسر اتنا ہی آدھیک ہوتا ہے بلڈ پیسر سالوں تک بینہ کسی لچک کے بڑھتا رہ سکتا ہے اس لیے اس بیماری کو اکثر سائلنٹ کلیر بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں دل کے دورے کے لیے فائدہ کرتا ہے دل کا دورہ کیا ہے بتانا چاہتا ہے دل کا دورہ تب پڑھتا ہے جب ہیڈے تک جانے والی آکسیزن یکتھ خون کا پروہ آورد ہو جاتا ہے یہ بسہ کولیسٹرال اور انپرداتوں کی کارہ ہوتا ہے جو ہیڈے تک خون پہنچانے والی دھوانیوں میں پلک ایک چپ چپا چماوٹ بان کر انہیں آورد کرتے ہیں بادی درخت پروہ کے کارے ہیڈے کو آکسیزن نہیں مل پاتا اور یعنی ہیڈے کو آکسیزن جلدی نہ ملے تو ہیڈے کی مانسپیشیاں نشٹ ہو جاتی ہیں بھارت میں ہر تیس سیکنڈ میں ایک وقت کی ملت دل کے دورے کے کارلو ہوتی ہے بھارت میں ایک سال میں دل کے دورے کے لگ بک بیس لاک ماملے ہیں یہ دیکھیں اسٹوک کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے اسٹوک کیا بتانا چاہتا اسٹوک جسے کبھی کبھی مستق کا دورہ بھی کہا جاتا ہے یا تب ہوتا ہے جب مستق کے حصے میں رکھ کے آپورتی بلاک ہو جاتی ہے یا جب مستق میں ایک رکھ دوائی کا فڑ جاتی ہے اس سے مستق کے اتکوں میں آکسیجن اور پوسک تحتوں کی کمی ہو جاتی ہے اور پھر کچھ مینٹوں کے بیتر مستق کی کوشکائیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں ان دونوں ماملوں میں مستق کے کچھ حصے چھتی رست ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں اسٹوک سے اسٹھائی مستق چھت دل کالک وکلانگتا یا یہاں تک کی ملکت بھی ہو سکتی ہے چلی دوست بتانا چاہوں گا یہ جانکاری آف لائن اور آن لائن کے مادن سے بتائے گئے میرے مادن سے بتائے گئے کسی بھی دوہ کا پریوک کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے سلاہ لے کے کچھ دوہ کا پریوک کریں ٹھیک ہے دوست چلی اب بتانا چاہوں گا اس کا پریوک کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں کھانا کھانے کے بعد چالی سمجھے کا ٹیبلٹ ہونا چاہیے اسے صبح کھالی پیٹ یا کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے سلاہ کے انساری اس کا پریوک کریں ٹھیک ہے دوست چلی اب بتانا چاہوں گا اس کے سائیڈ ایفیٹ کیا ہے جیسے سیر دت پیٹ میں دت چکر آئینا مطلی کمر دت آدھ اس کے کچھ سائیڈ ایفیٹ ہے اگر یہ سب سائیڈ ایفیٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس دوہ کو لینا بند کر دیجئے ڈاکٹر سے سلاہ لے لیجئے تب ہی اس دوہ کا پریوک کریں ٹھیک ہے دوست اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ ویڈیو اپنے دوست تیار مطلی کے ساتھ جلو سیئر کریے گا تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں جانکاری مل سکیں ٹھیک ہے دوست اب ایک لئے ٹا ٹا بائے بائے ٹیک